دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ خیار نہیں ہے یہ استقاسہ ہے استقاسہ ایک پرائیوٹ کمپلینٹ ہوتی ہے اس میں کبھی بھی اس طرح کا پولیس آپریشن اس سے پہلے نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ ذاتہ فوجداری ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں اس کا پچھتر دو دیکھیں اور چھتر دو بھی دیکھ لیں پچھتر دو اور چھتر دو یہ سیکشنز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے خلاف وارنٹ ہے وہ ایک کہتا ہے شورنس کراتا ہے کہ میں پیش ہو جاؤں گا فلان تاریخ پہ تو وہ جو وارنٹ جس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ واپس آ جائے گا اور یہ اس کی جو شورٹی ہے وہ کورٹ کے سامنے آکے رکھے گا لیکن میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر میں لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں اسلام آدائی کورٹ کے اور چیف جسٹس پاکستان سے کہ تھوڑی دیر اگر یہی صورتحال اور چلتی رہی تو نیا مارل ٹاؤن ہونے جا رہا ہے اس کا سبب کوئی کسی کی خواہش نہیں ہے اور نام چاہتے ہیں کہ وہاں کسی طرح کا کوئی نقصان ہو اور ہم نے یہ ثابت کیا اس کا سبب یہ ثبوت ہے ذرا یہ دکھا دیجئے گا اور اس وقت جو اٹیک ہے وہ دو طرف سے امران خان امران خان کی ذات کے اوپر فیملی کے اوپر اس کے گھر کے اندر جو انمیٹس ہیں لیڈیز ان جنٹلمن یہ ان کے اوپر ہو رہا ہے یہ سارا میں نے آپ کو یہ دکھا دیا نمبر ون اچھا نمبر دو جو اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو پنجاب کی سب سے بڑی ایک ایک اسے امران خان کو روکنے کے لیے اور ان کی گریفتاری کا کوئی جواز نہیں ہے نہ تارونی جواز ہے نہ آئینی جواز ہے اٹھانہ تاریخ کو اگر نہیں آتے انہوں نے ایک ایشورنس دیا تو پھر ان کے خلاف کوئی کاروائیوں سے لیکن جو پھر تیسری امپورٹنٹ بار کی ہے جو یود آف فورس ہے وہ بروٹل نہیں ہو سکتا شہریوں کے خلاف اس وقت تو لاہور جلیاں والا باب اس زمانے میں اتنی تیر گیس تو تھی نہیں اس وہ یعنی گورے ظالم تھے فرنگی تھے اس کے باوجود ان جتنے کمینیں نہیں تھے جو اس وقت کمیننگی کا مظاہرہ اپنے شہریوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور پھر بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارے جو کہتے ہیں کہ ہم شہریوں کی طرف کسی کو آنکھ نہیں اٹھانے دیں گے ان کی آنکھیں بھی اس وقت بند ہیں اور جھکی ہوئی ہیں کہ بہت خطرناک ہے میں نے میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے 25 میں سے میں نے سپریوں کوٹا پاکستان میں آپ لوگ تھے اس وقت میں نے کہا تھا پاکستان سرزمین بیائین ہے ایک طرف ایک عدالت کا سمن اور پرائیوٹ استغاثے میں وارنٹ کی شکل میں کہ ملزم پیش ہو جائے دوسری طرف پورے شہر لاہور کے بنیادی حقوق ہوں دوسری طرف پورے پاکستان کی شہریوں کی بنیادی حقوق ہوں تو آپ بتائیں کس چیز کو پریفرنس ملتی ہے قانون میں پریکٹس میں انسانیت میں ڈماؤکریسی میں ڈماؤکریسی کوئی نہیں ہے انانانسٹ ہے لیکن مارشل لوگ ہم انتظار کریں چیم جسے صاحب کا اس کے بعد باقی آپ کو پھر بتائیں